اسلام علیکم خواتیر و حضرات میں ہوں تابش حاشمی اسنا منائے کی ایک برینڈ نیو اپیسوڈ اور ایک کمال گیس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں شروع کریں جاوہد ہے گل سے بس 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 ہو گیا ہو گیا بہت بہت خوش آمدید آپ کو آسکا منائے میں امید کرتا ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے اور اگر آپ لوگوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ بدلیں گے پاکستان تو بچائیے تعلیم بھئی آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں میرے بہت ہی عزیز دوست ہیں سٹینڈ اپ مورڈن ڈے سٹینڈ اپ کومیڈی اور امپروف کومیڈی یعنی فلبدی مزا میں ہم مہارت حاصل رکھتے پاکستان کے کونے کونے میں سٹینڈ اپ کومیڈی کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو ان کے پروگرامز دیکھ کر ہو جاتے ہیں ہم ٹینشن فری پچھر اینس ٹوگیدھر فور اکبر شہدوی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اگبر شو کا تیڈیشن ہے جو بھی گیسٹ ہے کیسا بھی ہو کتنا بھی پیارا کیوں نہ ہو اسے شیر سنانا پڑتے ہیں ٹھیک ہے میں شیر سے تراغ کروں گا لیکن کیوں کہ میں کراچی سا ہوں دوڑا کراچی سٹائل میں کراچی سٹائل سننا چاہیں کہ کراچی سٹائل دوڑا ہے اچھا جی قتل کرنا ہے تو نظروں سے کر تلوار میں کیا رکھا ہے نہیں سمجھے نہیں سمجھے قتل کرنا ہے تو نظروں سے کر تلوار میں کیا رکھا ہے سفر کرنا ہے تو رکشے میں کر کار میں کیا رکھا ہے ایسے شیرت میں وہاں بنتا نہیں ہے میں اپنے قسمت میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں دابش کہاں تک آ گیا تو اچھا یہ جو بات ہے کار میں کیا رکھا ہے ہاں کار میں بہت کچھ رکھا ہے جو شہپاٹر لونڈے رکھ رہے ہیں بتاؤ پولیس کو دلچسپی ہے اس چیز میں کہ کار میں کیا رکھا ہے اور وہ بہت ڈونڈتے ہیں اب ہمیں بھی نئی جگہیں ڈونڈنی پڑ گئی ہیں پولیس کو سب پتہ ہے بابا ان کو سب پتہ ہے میں مجھے دو تین جگہیں پتہ ہیں گالی کی ابھی بھی اچھا جو پولیس کی نگاہوں سے باقی ہیں میں وہ آپ کو بعد میں بتاؤں ہوں وہ آفیر کا بھی پتہ نہیں چاہتا جو ریسڈکشن میں آئی نہیں ہوں ایک دفعہ پولیس والا ہمیں روک کے پوچھتے ہیں ناکے پہ کہ مطلب کچھ پانشیات وغیرہ اس طرح کے آئیٹم تو نہیں ہے ویپن گن نہیں پوچھتے ویپن ہے آپ کے پاس میں سوچتا ہوں کہ یہ بھی ویپن ہی ہے لیکن خیر تو میں نے کہا نہیں یار ہم صرف چھالیا کھا رہے ہیں مابا کھا رہے ہیں یوں دیکھتا ہے سمائل کرتا ہے اس کے بھی موہ میں تھا وہ تو میں بھی کھا رہا ہوں اگبار ڈیر ایک بار ایسا ہوا کہ گاڑی پہ جا رہا تھا اور گاڑی جو تھی وہ کانی ہوئی تھی یعنی کہ اس کی ایک لائٹ نہیں چل رہی مجھے پتہ نہیں تھا میں تو اندر تھا نا گاڑی مجھے کیا بتا مجھے سفید والے پولیس والے نے روک لیا کراچی میں ٹریفک پولیس جو ہوتی ہے سفید یونیفارم کی ہوتی ہے تو انہوں نے مجھے روک لیا کہ بھائی جان آپ کی گاڑی وہ بھی یہی کہہ رہے تھے آپ کی گاڑی کانی ہوئی ہے تو میں نے اچھا مجھے سمجھ میں نہیں آیا term اس نے سکھائی مجھے میں نے کہا کیا مطلب کانی تو کہنے لگا شو والی سائٹ کی لائٹ بند ہے شو والی سائٹ جو ہوتی ہے گاڑی کی فرن سائٹ کو کہتے ہیں کراچی میں شو والی سائٹ تو میں نے کہا اچھا بھائی تو چلان ہوگا تو میں نے کہا یار مجھے جانا پڑے گا میتنا نا آپ ادھری کچھ cash deal کر لو manage کر لی تو کہلنا کہ بھائی میں نے اس کو ہماری دو سو دائیسوں میں deal ہو گئے تو اس نے کہا نام کیا میں نے کہا تابش حاشمی اس نے کہا ارے حاشمی ہیں آپ تو بھائی سو روپے واپس کیے کہنے کہ آپ شاہ صاحب وہ سو روپے آپ رکھو یہ آپ ایمانداری دے کو ریسپیکٹ دے گا یہ ہے پیپل کام تو پیپل سکلز ہی ہے نا خوشش والے کا تو یہ ہے کہ آپ engage کر لو پیار محبت سے بات کر لو عموما کچھ ایک وہ بن جاتا ہے پھر سفر سے میں ایک اور چیز کہنا چاہوں گا کہ کراچی سے آئے ہوں میں لاہور اس بہترین خوبصورت شو کے لیے تو اچھا ایک لاہور کراچی کا چلتا تو ہے ٹھیک ہے یہ ہم سب کو پتا ہے ایسا ہے پہلے کراچی سے لاہور آتے برا لگتا تھا لاہوریوں کی وجہ سے ٹھیک ہے مائنڈ نہیں کی جائے گا اب پتے کیوں برا لگتا ہے اب لگتا ہے ڈیفینس رایا کی وجہ سے ہاں بہت خوبصورت ہے وہ جو فیر ویز وغیرہ فیر بینکس ہے یا فیر ویز ہے پتہ نہیں کیا ہے پھر نہیں فیر بینکس تو کوئی اور ہیں تو وہ کہتے ہیں نا دوبائی جیسا بنا دیا ہے اور واقعی بنا دیا ہے بہت خوبصورت ہے ڈیفینس جو کراچی والا ہے اس میں کتنے کھڑنے ہیں تاویش بھائی وہ خدائی میں ملا ہے ہاں وہ آج سے دسکور ہوا ہے دسکور ہوا ہے خدائی میں ایک دنیا بر کے جو پرانے شہر ہوتے ہیں خدائی میں ملتے ہیں یہ پہلا شہر ایسا ہے کراچی جو خدائی میں ملتے ہیں لوگ رہتے بھی تھے بلکل دفن ہوئے بھی تھے یہ ایک انہیبیٹڈ ایٹلانٹس ہے اکبر ڈیر ایسا ہے بہت دور دور سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے موں میں زبانے بھی ہیں اور یہ آواز بھی دے سکتے ہیں ان کے پاس سوالات ہیں ان کے پاس جائیں گے سوالات لیں گے واپس آئیں گے ان کے پاس کون ہے سب سے پہلے السلام علیکم واریکم السلام کیا نام ہے دوست شازیب شازیب کیا کرتے ہیں بی ایسی سیوال انجریننگ انجنیر ہے ماشیل زیرین ہے اکبر ہماری برادری کے تب ہی لڑکوں میں گھرے بیٹھے سیوال کا لونڈا اور بھی ایک کچھرا لونڈا ہے ہاں یہ ہے سیوال کے لونڈے کی اچھا انجنیرنگ انجنیرنگ یونیورسٹیز میں سیوال دیپارٹمنٹ کو پتہ نہیں کیوں تھوڑا سوشلی آؤٹکاس رکھا جاتا ہے ہائیرارکی میں نیچے آتا ہے یہ کیونکہ ریت بجری کے ڈیپو پہ ہیں پی بند سریع یہ والا کام ہے لیکن مشکل انجنیرنگ کوئی سوال تابش بھائی اکبر بھائی میرا سوال آپ دونوں سے ہے اگر کوئی کمپنی آپ کو مہانہ دس لاکھ روپے سیلری دے تو آپ یہ چھوڑ کر وہ کمپنی جوائن کرنا چاہیں گے یہ لڑکا سمجھ رہے ہیں اپن دس لاکھ سے کم کم آتے ہیں میں کوئی اس پر غصہ آ رہا ہے غصہ آ رہا ہے لیکن دس لاکھ روپے لیٹس سے ہمیں میں اماؤنٹ ایک زیرو اور لگا دو ایک کلو روپیا کر لو یار ایسا لگے کہ کچھ کمارے تو ایک کلو روپیا ہم کمارے اچھا کمپنی کس چیز کیا ہے کوئی بھی کمپنی ہو سکتی ہے مطلب کوئی بھی جس طرح وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی کمپنی نہیں ہو سکتی ہے تو وہ اچھا ہی لگ رہا ہے اکبر آپ پڑھاتے بھی تھے میں نے پڑھایا بالکل لیکن میں نے پرفارمنگ آرٹس پڑھایا انجینیرنگ نہیں پڑھای اچھا میں نے کورس بنایا جو ایک آئیو بھی خود بنایا اپنا کورس تھا وہ میں نے کہا میں دوسرے گانی چھاپوں گا بھائی ورہی اور کیا کورس تھا جب آپ نے اپنا بنا لیا تو کچھ بھی پڑھا دیا یہ اچھا چونہ ہے نے آتا کچھ نہیں ہے میرا کورس ہے میں ایک کمبینیشن منایا stand-up comedy improv music اور writing یہ چار موڈیول تھے اس کے میں نے چپکا دیا اچھا کتنے سال پہلے پڑھایا یہ یہ 2018-19 یہ پانچ-شے سال ہو گیا تو ان میں کوئی آدمی ابھی تک آگے آیا یا نہیں بس اتنا سکھایا کہ آپ کے کمپیٹیشن پر نہ آیا یہ اچھا ہے ہمارا گوئی پتہ نہ گاٹے اگلا گون السلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک آپ سنائے گلہ توڑا خراب ہے آپ جی جی کوئی بار نام کیا ہے آپ سر میں نام بسمہ ہے بسمہ نام ہے آپ بسمہ آپ کیا کر رہے ہیں سر میں بی بی آنرز کر رہی ہوں بی بی آنرز کر رہی ہوں میری نائیس بری سوال کر رہی سر میرا سر اکبر سے کوشن ہے کیا آپ پنجابی ہیں باٹ میں نے آپ کو کبھی لائف میں پنجابی بول تو سنا نہیں تو کیا آپ میرے لیے یہاں آڈینس کے لیے ایک پنجابی لائن بول سکتے ہیں اکبر آپ پنجابی رہ چکے میرے اببہ کہتے ہیں کہ تُو جالی پنجابی آ ٹھیک ہے مجھے لسینی پسند یہ اپیریٹلی بہت بڑا مسئلہ ہے آپ کو لسینی پسند تو آپ پنجابی کے فولڈ سے باہر آجتے ہیں بہر آجتے ہیں چا ہوا بسما ججا انسلٹ طریقے میں آرہا ہے limited پنجابی بسما ت sukaگی آواز بڑی پیڈی ہے کی نہیں چلی پڑی چلی پڑی چلی پڑی بنائی پڑی آٹ میىز کہ بہتہ ہے ہے اونٹ تے کھے بہتہ ہے آپ پہ آواز تھوڑی آج جے نوںuj بھی ہے جا دیا آپ پڑی آواز نج کر کے آرہی ہے ہا نج ہ اینج بہت اچھا ہے ایک محسوس ہوتا ہے اینج وچ تے اینج بس یہ آپ نے ایڈ کرنے اردو بھی ایڈ کر دیں میرے پرگرام اچ تو اسی اینج کر کے بیٹھے ہو اب اس میں وچ اور اینج لگایا ہے لگ رہا ہے پنجابی ہے پنجابی کا سفر ہی ہے فروم وچ ٹو اینج واہ اگلا گونے اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے سر میرے نام محمد سعید بارٹا ہے بٹ صاحب کیا کرتے ہیں آپ دریکٹر سٹوڈنٹ افیرز میں ایڈمن افیسر ہوں یو ایٹی لہول میں یعنی کہ جو سٹوڈنٹس کے افیر چل لیں وہ آپ ڈیریکٹ کرتے ہیں افیرز کا سٹوڈنٹس اس طرح نہیں اس طرح اس طرح افرین میں ہے ایک دریکٹر چاہیے ہوتا ہے بٹ صاحب کیا سوال لائیں میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ جب آپ سٹڈی آثار کر رہے تھے سیریس قسم کے سٹوڈنٹ تھے یا چلبل قسم کے سیریس قسم کے تھے یا چلبل قسم کے اکبر آپ کس قسم کے تھے میں تاوی جو ہی کامیاب تھا اچھے بچے تھے میں اچھے گریڈ آتے تھے نرسٹ میں میں سکولرشپ پہ گیا امریکہ بھی سکولرشپ پہ گیا ماسٹرز کی جو جی پی ہے کوئی 3.8 ٹائپ تھی پڑھائی جب کر یونیورسٹی کے اندر شرارتی تھے یا شرارت پوری تھی نہیں تھی تھیٹے نہیں تھی شرارت پوری تھی بہت عجیب عجیب کام کی ہیں لڑکوں کی ڈھولگی کرا دی یہ آپ کی کام تھے انڈر ٹیکر بنے گئے ایسا لگ رہا ہے صبح جو انکل بٹ صاحب غرارے کرتے نا آوازیں آ رہی ہوتی ہیں میں بھی شرارتی تھا بٹ صاحب میں شرارتی تھا لیکن ہم دونوں ایسے لڑکے ہیں کہ ہم نے انجنئرنگ پڑھ کے کیا انجنئرنگ ایسے چیزیں بغیر شرارت کے ہو بھی نہیں سکتی اور بغیر پڑھائی کے بھی نہیں ہو سکتی تو دونوں چیزیں برابر کر کے اگلا قول ہے السلام علیکم کیا نام ہے تمہارا عثمان عریف عثمان کیا کرتے ہو تم میں تنگ کرتا ہوں کبھی انہوں نے تنگ کیا نہیں انہوں نے نہیں کیا کوئی سوال میں آپ کا بہت بڑا فہن ہوں لیکن میرا سوال اکبر بھائی سے ہے جیسے آپ امریکہ سٹیڈی کے لیے گئے تھے میں تمہیں اور جواب دوں جیسے آپ امریکہ سٹیڈی کے لیے گئے تھے کبھی آپ کے میند میں آئے کہ کسی گھوڑی لڑکی کو پسا کے اس کے ساتھ شادی کر کے گرین کارٹ دے لوں یہ لاہور ہے یہاں پہ گھوڑی کا مطلب ہے گھوڑی یہاں تلاغا رے اور رے کو سمال کے چلنے میں کیا نام کیا تھا بھائی کا اسمان آریف اسمان میں اسی چکر میں گیا تھا لیکن ملی نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے آپ نے یہ سوال پوچھا ہے کیونکہ ان کے یہی دلچسپی ہے یہ فیس بک پہ جان رومینیا میں لگے ہوتے ہیں ہائے یہ اسمان میں آپ کو تنگ کرنا چاہتا ہوں بہت صحیح لیکن نہیں ایک میں نے اپریل فول پرینگ کیا تھا جو کافی بھیک فائر ہو گیا میری ایک جوش دوستی یہودی بھیکا نام تھا اس کا میں نے کہا اپریل فول پہ نا ہمیں ایک انگیجمنٹ پوٹو شوٹ کر لیتے ہیں میں نے کہا ایک تو گوری اوپر سے یہودی مطلب پلیٹنم جہنم کی میمبرشپ ملے گی تو اب یہ تصحیر لگا دی ہماری جو بہنیں انہوں نے بغیر کوئی کونٹیکس دیے وے اببہ کو دکھا دی اببہ جویں وہ ہینگ ہو گئے تو اکبر اور رشداروں نے بھی کچھ کہا ہو گا یہ کیا کر دیا میں خود پاگل ہو گئے تھا یہاں تصویر دیکھ کے آج تک لوگ یہ چیز مانتے ہیں آج تک لوگ یہی شک کرتے کہ وہ اصلی تھی اگلا کون ہے اگلا السلام علیکم محمد ساجد سر کیا کرتے ہیں ساجد بھائی کومیرس پڑھاتے ہیں آپ سوال پوچھیں میرا سوال یہ ہے جس طرح سے آپ دونوں کومیڈین ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ایک کومیڈین کا جو سنس آف ہیومر ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہونا چاہیے ہاں جی ہونا چاہیے اور ہوتا بھی ہے ہوتا ہوگا کیونکہ وہ دیفنیٹلی ایک کومیڈین ہے تو یہ چیز ہوتی ہے اب یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ہماری جو ہواتینوں حضرات ہیں وہ اس سلیبرٹی کو بہت زیادہ امپریس ہوتی ہیں اس سلیبرٹی سے کہ جس کا سنس آف ہیومر بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے خواتین اس سے امپریس ہوتی ہیں جی جی تو اس بات میں کتنی صداقت ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے یہ کون سی خواتین اکبر ڈیر آپ سے کتنی خواتین امپریس ہوئی ہیں نہیں نہیں یہ ایسے میں نے کہا نا کہ باہر گوری سے شادی کرنے گئے تھے کومیڈی میں بھی اسی چکر میں پڑے تھے کہ لیڈیز امپریس ہو جائیں چودہ سال ہو گئے آج بھی سو کے چل رہے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ آپ بتائیں میں بہت اچھا ہوں وہی اور کیا چل رہے ہیں میں سٹیک سب چل رہے ہیں وہی نورمل ہے اچھا تو آج نام کیا آپ کا نیاب نیاب وہی بہت اچھا نام تو کیا کرتی نیاب سٹیڈی کر رہی ہوں بی ایس انگلیش انگلیش میں اکبر سانگلیش میں سوال کریں سوال سوال لازت ہیرکٹ دن کپ کر رہایا آپ نے اچھی انگلیش ہے لازت اس میں انگلیش میں آیا آیا یوں سے کیا لازت کیا لازت ہیرکٹ اکبر آپ نے لازت ہیرکٹ دن کپ کر آیا مطلب کہ دن پہ تھا دن کپ کر آیا میرے خیال سے دس سال سے زیادہ ہو گئے دس سال پہلے جو ہیرکٹ کر آیا تھا یہ تصویر ہے یہ لازت ابھی تھا یہ لازت تہاں کی تصویر ہے یہ ہے تاویج بھائی پورٹ گرینڈ جو کراچی ہے دوہزار تیرہ کی بات ہے اور دس از ون آف دو فرس شوز جو ہم نے آج کل میں سٹیڈی کر رہی ہوں لائک سوکا کی ہوں فلم اے ٹی وی ویسے مجھے ایکٹنگ کا شوق ہے ڈانس میں ابھی سیکھ رہی ہوں سنگنگ سیکھنے کا پلان بنا ہے اور یہی چل رہا ہے یہ ارے سیگنل پہ جو بیکاری رٹ کے آتے ہیں بہت ہونے لگ رہا ہے اچھی پڑی لکھی بچی ہے لیکن کیسا ہوتا ہے اکبر وہ تمہارا بڑا ایکسپیرینس ہے ایکسہ سگنلوں پہ کھڑے رہے ہو تو ٹرافک بڑی جہے میں رہتی ہے کراچی جہور میں رہتا ہوں تو کیا پوری انہوں نے یاد کیا وہ ہوتا ہے پورا ان کا وہ elevator پیچ ہوتی ہے نہیں نہیں ابھی ابھی یاد کی ہے اچھا کیا اصل میں سٹینڈ اپ ہم جب کومیڈی کرتے لوگ ایسی دیکھنے آتے ہوتے تو ہم ان کو ایک ایک کر کے روست کرتے وہ اسی محول میں آتے ہیں اکبر ڈیر اسی طریقے سے اچھا خیر اب ہو گیا تمہارا اندرکشن اتنے سارے کام کر ٹھیک یہ سب کچھ کرتی نام کہتا پھر نام بول گیا سمر سمر نام بوچھا سمر سمر سوال لائیں ہمارے لئے سوال میرا آپ دنوں سے یہ ہے کہ آپ آپ نے maximum کتنا لوگوں کے سامنے perform کیا اور minimum کتنا لوگوں کے سامنے perform کیا استانڈپ کومیڈی ہم نہیں استانڈپ کومیڈی کی بات استانڈپ کومیڈی کی بات ہم نے maximum اور minimum کتنے لوگوں کے سامنے perform حکس حکس pat گوا تھے gیا کیا تھے میں نے بھی کیا چار لوگوں کے سامنے بھی میں نے بھی شاید سمیلر شوز کی بات کر رہے ایک زمانہ تھا سٹینڈ اپ کومیٹی بھائی جن ایک نیا تھا کچھ کو پتہ ہی نہیں تھا لوگ آتے ہی ایسے چار تھے تو ہم کبھی کبھی صرف دعا پڑھ کے چلے جاتے تھے کبھی کبھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے تھے کوئی دل کی بات کر لیا کر اور میرا بھی مورو لیس یہی ہے پندرہ سو سولہ سو اور اور منیمم یہی دو چار لوگ لیکن اللہ کا شکر ہے اب ایسا نہیں ہے اکبر کی وجہ سے میں کریٹ دینا چاہوں گا اکبر نے سٹینڈ اپ کنٹیپری سٹینڈ اپ کومیٹی کو پورے پاکستان میں اس کی فیملیریٹی اور لوگوں کا پتہ ہوتا کیا ہے کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے تو یہ کریٹ اکبر کو جاتے ہے اکبر کے لیے اس باقے ایک بار ایسا بھی ہوا ہے کہ شو میں دس پرفارم کرنے والے لڑکے تھے اور خواتین تو اس کو ام نے بولا تو کیا کرے گا تو بھی آگے پرفارم کر لے اگلا قول نے اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے دوست احزم احزم کیا کرتے ہیں آپ میں بی بی اے کر رہا ہوں بی بی آئنرز اچھا ٹھیک ہے بیری نائس کو سوال کریں گے اکبر بھائی آئے میں جی میرا سوال آپ دونوں سے یہ ہے کہ اکبر بھائی اگر آپ بزنس کرتے تو آپ کون سا بزنس کرتے اتابیج بھائی اگر آپ بزنس کرتے تو آپ کس بزنس میں لوس کرتے اپنا دارے لوس ہی کرتے تم بتاؤ بھائی کیا دھندہ کرتے آپ میں اتابیج بھائی یا تو کومیڈی کلب کا بزنس کرتا کومیڈی کلب کھول کے کام کروا دے اور پھر دوسرا میں رول کا بزنس کرتا کباب رول وغیرہ وہ آپ کو شوق بھی پراتھا رول جو ہے جو کہ لاہور میں اٹلیسٹ اچھا نہیں ملتا لیکن کراچی میں بہت اچھا ملتا ہے تو لاہور میں ملتا ہے اچھا اس کا نام ہے کراچی پراتھا رو ایسا ہے تو یہ کام کرتے ہیں رول پراتھا کا very nice اچھا یہ آپ ازیوم کیوں کر رہے ہیں تابیج بھائی لوس والا بزنس کریں گے یا آپ نے سوچا کہ وہ میں ان کو اپنا منجر رکھ دا نا کھا جاتے سارے پیسے بھائی بہت پیارا بھائی اپنے لئے ایک تالیا مجھائیں کاؤتینو ازاد وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا لیجیے واپس آئی آسنا منائے کہ ہی نہیں جائے گا کہ ہم مفت میں اس کو لے آئے ہیں مفت میں لے آئے ہیں ویداؤڈ جہیز یار یہ کیا بات ہوئی جہیز دیا تھا اس کے لیے مگر جب جہیز کی گاڑی تمہارے گر پہنچی تو اندر سے آواز آئی میں آگئی اکبر چودری اکبر چودری یار آپ ماشاءاللت سے بہلے فیمس آتنی ہے سٹینڈپ کومیڈی کی دنیا میں بھی مگر آپ ایک کراچی کا مشہور ریسٹورانٹ ہے کباب رول کا پڑاٹھے رول کا اس کے جو سرورز ہوتے ان کا واتسپ گروپ ہے جی 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 اس میں آپ کیوں ہیں میں نے بہت ٹائم دیا ہے اس جگہ کو تو انہوں نے مجھے آف دے رون سمجھ لیا اچھے وہ آپ کو اپنا سمجھتے تو اب گھریلو باتیں ہوتی ہیں فیملی اپ ڈیٹس آپ کو سب سرورز کا پتہ ہے کہ اس کے گھر میں کیا چل رہے بلکل بے جیسے امی نہیں ہوتی جن کو ماسیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا شوہر صحیح نہیں ہے کارسر کا میاں تو نشے کرتے ہیں ہمیشہ ماسیوں کا جو گھر پہ کام ہاؤس ہیل پر انہوں کے میاں نشے کیوں کرتے ہیں جب بھی سنا یہ ہی سنا ہے اکبر ڈیئر کچھ کوریلیشن ہے نشے اور ہاؤس ہیل پر یہ تو ہے اکبر ڈیئر یہ بتائیے کہ آپ کیونکہ ایک آٹ ہے امپروف کومیڈی یعنی فیلم و دی مزا اس کے اندر آپ مہارت رکھتے ہیں آپ نے سکھائی بھی ہے کرتے بھی آئیں آٹھ نو دس سال ہو چکے کرتے ہوئے ہم آڈیئنس کو بھی شامل کریں گے اپنے ساتھ اور ایک دو چار گیمز کھیل گیمز کھیل میں بہت ایکسائیٹڈ ہوں پچھری دفعہ آپ ہی کے شوہ پہ ہم نے یہ کام کیا تھا اور بہت مزا آیا تو اب پھر سکٹ کریں گے کھالی جگہ پھر کریں ایک مشکوک نام ہے اس گیم کا کھالی جگہ پھل کریں پھل کریں پھل کریں برا لگتا ہے پھل نہیں کرتے ہم پھل کر دیتے اچھا ہی نگے کوئی کہ جائر وہ کھالی جگہ دی پھل کر گئے بدنامی ہے اس کے مطلب اور کیا ہے انڈسٹری میں ڈاؤن فول ہے بھائی اچھا تو اس کے لئے ہمیں دو آڈینس سے وولنٹیر چاہیے ہیں آگے والی گیم میں ایک ایسا ہے جس میں دو جھنس ہی ہو سکتے ہیں تو اس میں ہم دو لیڈیز کو دعوت دیں گے کوئی ایجوکیشن کر لیتے ہیں ایک لیڈیز اور ایک جھنس یہ بھی ٹھیک ہے کوئی ہے ہمارے پاس مارکٹ میں اویلیبل جو اس گیم میں پارٹسپیٹ کرنا چاہے آجیں 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 آجو 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 واہ 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 ادپا دیار ہمارے پاس دو آرڈینز میمبر موجود ہیں سر نام کیا آپ کا محمد نصراللہ نصراللہ آپ کا کیا نام ہے آئیشہ آئیشہ نصراللہ اور آئیشہ ہمارے ساتھ ٹھیک ہے جی تو نصراللہ اور آئیشہ ہم ایک سین کریں گے جو آپ نے سجیشن جس کے لئے دینی ہے جب بھی ہم ڈائلوگ بولیں گے نا اس کو مکمل آپ لوگ نے کرنا ہے ٹھیک ہے فل ان دا بلینک جس طرح ہوتا ہے جیسے کہ فر اگزیمپل آج اس کمرے میں بہت وہ ہو رہا ہے ٹھینڈ ہو رہی ہے ٹھیک ہے اور کچھ بھی بول سکتی ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ لوجیکل ہو ایک دفعہ آپ بھی ٹرائے کر لیں میں وہاں گیا تو میں نے یہ دیکھا وہاں شور ہو رہا تھا ٹھیک ہے انٹرسٹنگ جگہوں پہ جا رہے ٹھیک ہے تو سجیشن ہمیں آڈینس سے چاہیے تابج بھائی اور میں ریلیٹڈ ہیں کوئی رشتہ ہے ہمارے درمیان وہ کیا رشتہ ہے how are we related کوئی رشتہ بتائی ہمارے درمیان اور اکبر اور میرے درمیان کیا رشتہ ہے ساز بھاؤ ساز بھاؤ چلیں ٹھیک ہے ساز بھاؤ اور ساز بھاؤ کا نا کوئی ایک ایشو چل رہا ہے جس پہ لڑائی چل رہی ہے تو کیا ایشو ہے پریشانی کیا ہے ساز بھاؤ کے درمیان بھاؤ نے بیٹے کو قابو کر لیا ٹھیک ہے ساز بھاؤ نے چلیں جی ٹین پیٹا ہے میرا پتلا ہے تو کیا ہوا جب میں اس کو لینے گئی تھی تو نرس نے کہا تھا کہ یہ بچنا ہی مشکل ہے بچنا ہی مشکل ہے اب جتنا کچھ بچا ہے میں لے رہی ہوں تو جتنا کچھ بچا ہے وہ ذرا ہمیں بھی دے دینا ہم نے ہی شادی کی ہے ایسا تھوڑی تھا کہ جب ہم نے قبول ہے قبول ہے قبول ہے کیا تھا تو ہمارا مطلب وہ تھا کہ ہم مفت میں اس کو لے آئے ہیں مفت میں لے آئے ہیں ویداؤڈ جہیز یار یہ کیا بات ہوئی جہیز دیا تھا اس کے لیے مگر جب جہیز کی گاڑی تمہارے گھر پہنچی تو اندر سے آواز آئی میں آ گئی یہ آواز اگر اندر سے آئی گی تو کیسے بندہ وہاں رکھ سکتا ہے آپ نا آپ ہماری شادی کے لیے بہت ڈیفکلٹی پیدا کر رہی ہیں بہت زیادہ اگر آپ نے مزید اس طرح کچھ کیا تو میں آپ کو ایک ایسا جملہ ماروں گی کہ آپ کسی کو موہ نہیں دکھا سکیں گے اپنے سوسائٹی میں موہ نہیں دکھا سکیں گے مطلب اور جگہ دکھا سکیں گے سوسائٹی میں نہیں موہ دکھا پائیں گے میرا بیٹا کہیں موہ دکھاتا بھی نہیں ہے اس کو اندر رہنے کا شوق ہے کیونکہ اندر جب رہتا ہے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے بھائی آپ میرے بیٹے ہو اچھا اپنا بیٹا اپنے پاس ہی رکھیں بہت گندہ ہے ہم کہیں اور ڈھنڈ لیتے ہیں سویڈ بہت گندہ ہے اکبر یہ نیکس گی میں پرچی پرچی سے پرچی نیپوٹیزم پر بیسٹ نہیں ہے یہ ہوگا کہ ہم یہ پھر سے سین کریں گے آرڈینس سجیشن دے کی اس میں جو ہے نا ہم اپنی ڈائلوگ کے دوران جیبوں میں کچھ پرچیاں لکھی میں ہیں جس پر ون لائنر ہے ہمیں نہیں پتا ہو یہ آرڈینس نے ہمیں لکھے دیں آرڈینس نے لکھے دیں ہیں تو ان کو مکمل ہم پرچیوں کے ذریعے کریں گے ٹھیک ہے تو آرڈینس سے درخواست ہے ہمیں پھر سے بتائیں کہ میں اور تاوش بھائی ایک کسی جگہ پہ موجود ہیں ٹھیک ہے یہ کون سی جگہ ہے جنگل میں جنگل میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور اس جنگل میں نا ہم لوگ ایک ہمیں ایک خطرہ فیس کر رہے ہیں وہ کیا مسئلہ ہے کیا خطرہ ہے ہمیں خطرہ کیا ہے بندر پیچھے لگ گیا چلے جی چار پرچیاں آپ کے پاس ہیں تین پرچیاں میرے پاس ہیں ٹھیک ہے میں ان کو رکھ دیتا تین تین رکھتے ہیں میرے کیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین اب کیا ہو گیا بندر پاگل دو نہیں ہے کیا کر رہیے بندر بن میں نے آپ سے کہا تھا ڈیٹ پہ جنگل نہیں جاتے تو کہاں جاتے فورٹریس چلے جاتے فورٹریس گیا تھا میں بھائی ایک بار وہاں پر پہنچا تو چوگیدار مجھ سے کہنے لگا کہنے لگا کہ پروگرام تو وڑ گیا اب پروگرام وڑ گیا پھر میں اندر کیا کروں گا جا کے پروگرام تو یہاں بھی وڑ گیا بندر پیچھے لگے میں ہمارے ہم الون ٹائم تو گزار ہی نہیں پا رہے ارے ان کو کیا پتا ہم کیا کر رہے ہیں سنے مستن سے انہیں مستن سے یہ نا بہت میرے لئے ناکابلے برداشت سا ہوتا جا رہا ہے جب میں نے آپ کو پہلی دفع دیکھا تھا میرے دل میں ایک بات آئی تھی اور وہ بات یہ تھی جس وجہ سے آپ کو پسند کیا یہ کام مطیرہ زیادہ اچھا کر لیتی ہے تو مجھے آپ کی کیا ضرورت جب مدھیرہ بہتر کر رہی ہے وہ تھوڑی جنگل میں لے کے جا رہی ہے وہ جوش پیدا کر رہی ہے میری بات سنو وہ دیکھیں بندر بھی وہی کر رہے جو ہم کرنے آئے تھے پھل کھا رہے ہیں جنگل میں گھوم رہے ہیں ایک بندر میرے پاس آکے کان میں بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں بندر باتی کر رہے ہیں وہاں بھئی بہت ریالیسٹک بندر ہے کان میں کہہ رہے ہیں کان میں بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں آہستہ سے کہہ رہے ہیں دیکھتے ہی رہو گی یا پپی بھی دھو گی کھٹک سب کی پرچیاں اگر تو آپ نے بندر کو پپی دی تو ہمارا آج سے ختم ٹھیک ہے اور یہ بھی سن لیں میرے آگ میرے بعد آپ کو کوئی نہیں ملے گی مارے مارے پھرتے رہیں گے سمنہ باد کی گلیوں میں یہ جملہ بولتے ہوئے میں ایک وقت میں ایک ہی کیلہ کھا سکتا میں بمبر گھروں بندر کی پپی میں خوش ہوں کبھی تمہارے ساتھ پیار کروں پتاؤں تم کیا بولتی ہو بتاؤں پرچی کھول کے بتاؤں گی پپی کرتے میں بول رہی تھی میرے دونوں گھٹنے فارغ ہو چکے پھارے گھٹنوں والا ہماری مدر نے کہا تھا بوڑے سے ہش کبھی نہیں کرنا ہماری اممہ کی نسیت تھی کاش ہم نے سن لی ہوتی آج جنگل میں بندروں سے زلیل نہیں ہو رہے ہوتے کیا نسیت تھی نسیت تھی میں نہاتا ہوں تو گیلا ہو جاتا ہوں اکبر ڈیار ہمارے پاس اور بھی گیمز موجود ہیں مگر وقت ہو ایک چھوٹے سے بریک لی جئے واپس آئی آسٹا منائے کہیں نہیں جائے گا کیا سنجے بھائی آپ بڑے ہو اللہ کی دماغ چلتا ہے کہ اس ہی وجہ سے ہوگا اور کیا بڑے ہو میں تو لائے ہوں ڈیریل ماشین یہ دیکھ رہے آپ ابھی جو سامنے دیوار ہے اس میں ہوگا سپڑا کر سراخ اب دیکھ سراخ کے اندر پانی ڈالنے کے لئے کام آئے گا میرا لوٹا سلام علیم وردہ ورکم بیکٹو اسنا منائے میں اور اکبر چونجری آج اسنا منائے کے سیٹ پر کھیل رہے ہیں کچھ امپروف گیمز اب کیا گیم ہے میں نے سنایا ہے گیم کا نام ہے فورن لینگویج فورن لینگویج لیکن فورن ہاں وہ لینگویج کا ایشو آئے گا ٹھیک گیم سنجا ہمیں آرڈینس سے ایک بندہ چاہیے یا بندی چاہیے وہ انگلیش اردو پنجابی سندھی کسی ایسی نون زبان میں کانورزیشن نہیں کر سکتا یا کر سکتی وہ صرف اشاروں میں یا جبرش میں جبرش میں آپ یہ زبان خود بنانی ہے آپ یہ زبان سمجھتے ہیں ٹھیک میں وہ انٹیپٹ ہے دو آپ سوال سمجھیں گے سمجھائیں گے جواب جو دیا جائے گا وہ پھر آپ آرڈینس کو بتائیں ٹھیک کوئی ایسا انسان کوئی ایسا انسان جو کہ اس چیز میں توڑا اچھا کیا نام ہے آپ کا اسامہ اسامہ آپ گیم سمجھ گئے جبرش سمجھ گئے کیا ہوتی ہے یعنی کہ ایسی کوئی بھی اپنی طرف سے زبان imagine کر لیں کوئی سیمپل پیش کریں اپنی زبان نئی زبان کا صحیح ہے لیکن آپ اس کو اشاروں سے کوئی میننگ فلی بنا لینا ٹھیک ہے ٹھیک آپ بتائیں کہ یہ کمرہ بہت بڑا ہے بہت صحیح ہے بہت صحیح ہے ٹھیک ہے اسامہ صاحب بیٹھ جائیے کوشش کروں گا بھائی میں پہلی بار کھیل لہوں بہت صحیح ہے یہ انٹریسٹنگ ایسپیکٹ ہے فرس ٹائم ہے اتابیج بھائی کا اچھا جی اب آڈینس سے یہ ریکوائیر ہے اسامہ جو ہے کیونکہ بول نہیں سکتے لیکن یہ ایک ایک ایکسپرٹ ہے ٹھیک ہے ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ ہے لیکن یہ فیلڈ عجیب سی ہے انجنیرنگ نہیں ہے ایکسپرٹ نہیں ہے یہ جیسے ناخنوں کے میل ہے یا ناک کے بال ہے کچھ عجیب سا ایٹم ہے اس کے ایکسپرٹ ہے اس کے ایکسپرٹ ہے تو کس چیز کے ایکسپرٹ ہے تھپڑ کھانے کے ایکسپرٹ یہ اچھ ہے تھپڑ کھانے کے ایکسپرٹ تین اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو حسنا منہ ہے آج ہمارا شو تھوڑا مختلف ہے ایک بڑے انوکے گیسٹ کو ہم لے کے آئے ہوئے ہیں مسئلہ ان کا لیکن یہ ہے اردو انگلیش کسی نارمل زبان میں یہ بات کرنی پاتے ہیں لیکن کوئی ایشو نہیں کیونکہ تابش حاشمی وہ زبان سمجھتے ہیں وہ اس کو انٹرپریٹ کریں گے ٹرانسلیٹ کریں گے اسامہ صاحب موجود ہیں جو کہ تھپڑ کھانے کے ایکسپرٹ ہیں بھائی ایک دفعہ تالیاں اسامہ کے لیے ان کے گالوں نے جو قربانیاں دی ہیں کیا ہی بات ہے اسامہ آج پہ لال لال لے پھر رہے ہیں پہلا سوال اسامہ کے لیے ہے آپ نے یہ ممڈ کیسے بنایا املا، بھائی آپ نے ترانسلیٹ کر کے ان کو بتانے ممڈ کیسے بنایا کہ اس فیلڈ میں جانا ہے میں تھپڑ کھانے اور اس پہ مارات حاصل کرنی ہے یہ آرٹوں کو کبھی کبھی چھیڑ دیتے تھے تو وہ ان کو آکے مارتی تھی ان کو وہ بھی اچھا لگتا تو وہاں سے ان کو عادت لگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت آلہ بہت آلہ بہت چھچورے ہیں چھچورے ہاں بالکل یہ ان کو دور ہی رکھا جائے لیڈیز سے تو بہتر ہے اگلے سوال جب آپ چلتے ہیں اسامو بھائی یہ بتائیے کہ مردانہ تھپڑ اور زنانہ تھپڑ جو ہے اس میں فرق کیا ہے ہم کہہ رہے ہیں زنانہ تھپڑ سے گردے میں درد ہوتا ہے اور مردانہ تھپڑ سے لبلوبے میں درد ہوتا ہے اور کبھی کبھی بس درد ہوتا ہے بہت درد لے کے گھوم رہے ہیں لبلوبہ فارغ ہونے والا ہے اسامو بھائی کا اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کیا کبھی بات تھپڑ سے آگے بڑھی اسامو بھائی ایسا ہوا ہے کبھی کہ چپلیں نکل آئیں ہو بیلٹ سے آپ پہ حملہ ہوا ہو کیا یہ تشدد بھی آپ نے فیس کیا ہے ایک دوہ اسامہ کے لئے تالیا جی بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آخری گیم کی طرف چلتے ہیں لیوینگ سینری اس کا نام ہے توڑا انفورچنیٹ گیم ہے کیونکہ ہمارا ایک لو بجٹ ایمپروپ شو ہے ہمارے بار پروپس نہیں ہیں مطلب کہ اوبجیکٹس نہیں ہیں تو ہمیں آوریانس میمبرز ان کو ابجیکٹی فائی کریں گے ان کا سہارا لیں گے تو لیڈیز میں ظاہر ہے وہ اللہ ہی نہیں سکتا جنٹس میں ہمیں چاہیے دو تازہ گرم لڑکے آجایے بھائی جن جنٹس نے ہاتھ اٹھایا تازہ گرم لڑکوں پہ آجا بھائی تیزتیز آجا اسلام علیکم اوہیس اوہیس عویس؟ آپ کا کیا نام ہے سر؟ اسلام علیکم نام کیا اسلام اسلام بھائی اسلام اور عویس کو گیم سنجھا دیں ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ ایک سین کریں گے ہمارے پاس نہ اوبجیکس نہیں ہیں پروپس نہیں ہے اس کے لئے تو آپ لوگ وہ پروپس بنیں گے ٹھیک ہے ایسے آپ میری جیکٹ بنگئے یا آپ بائک بنگئے اس ترہ کی چیز ہے ٹھیک ہے آپ نے لیکن مو کا استعمال نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے ماک دے دے تاکہ مو نہ چل پڑے پھر سے آڈین سے ہم سجیشن لیں گے آپ بتائیں کوئی ایسی ایڈونچر پہ ایک مشن پہ میں اور تابیش آشمی نکلے ہوئے ہیں کیا مشن ہے یہ مشن کیا ہے بینک روبری کا آئے گا بہت اچھا دیا بینک روبری بینک روبری کر لیں ٹھیک ہے بینک روبری اور تھوڑا کیریکٹر بھی بتائیں کہ تابیش آشمی جو ہیں وہ کس قسم کے بینک روبر ہیں تنجی دات ہوں میں سنجی دات ہے سنجی دات ہوں میں چلے گا کن لوں گا ٹھیک ہے اور میں جو ہوں میں کس قسم کا بینک روبر ہوں بھائی ایسا ہے آپ کو ہر وقت خارش ہوتی رہتی خارش ہونے والا بینک روبر ہوں اور آپ ایک سنجی دات ٹائپ میں ہر وقت سنجی دات بننا ہے ٹھیک ہے چلے جی انڈ سین اوس اوس آج ہم امیر ہو کے رہیں گے امیر کیا بولے دوں میں بول رہا ہوں آج ہم امیر ہو کے رہنگے یار ٹھیک ہے آپ لائے ہو رہا ساوان لائے ہو میں اپنے ساعت لے کر آئے ہو اپنا لوٹا ارے سنجی بھائی بینک روبری میں لوٹا کیا استعمال کرو گے آپ تین گھنٹے لگلے والے آپ ان کو یہاں پر تین گھنٹے میں اگر کچھ ہو گیا تو کام کیا آئے گا میرا لوٹا ٹھیک ہے سنجی بھائی آپ بڑے ہو علاقی دماغ چلتا ہے کسی وجہ سے ہوگا اور کیا بڑے ہو میں تو لائے ہوں ڈریل ماشین یہ دیکھ رہے آپ ابھی جو سامنے دیوار ہے اس میں ہوگا فراخ کر فراخ اب دیکھ فراخ کے اندر پانی ڈالنے کے لئے کام آئے گا میرا لوٹا جواب نہیں ہے سنجی بھائی یہ آپ کی جو تینکنگ ہے نا کامال ہے پانی ڈالا پیسہ ڈائریکٹ بھائے رہے گا پانی ڈالیں گے ایسا پھل 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 کر کے تھارا پیسہ بھار ہاں میں نا ایک بالٹی لائے ہوں جس میں پیسہ کلیک کریں گے لیکن بالٹی کا نا موہ تھوڑا چوٹا ہے پیسہ کلیکٹ ہو رہے پیسہ میں لے کر آیا ہوں ہاتھولی ہاں ہر چھوٹی تھوڑی چیز کو بڑھا کر دے گی اس کو مار مار کے مار مار کے مار مار کے بڑھا کر دیں گے کرو نا میں پیچھے سے بڑھا کریں گا ٹس 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 بڑھا گیا چلو بھوس اب پیمنٹ تو کلیکٹ ہو گئی اب نکل نگی کرو بائک پہ آجو میں اپنی بوری اٹھا کے لگ رہا ہوں آجا سویٹ ویڈی نائس اسلام بھائی ویڈی نائس ہم لوگوں کے جو کمیڈینز ہوتے ہیں ڈی ایمز یا کومنٹس ہمارے بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں ہماری ویڈیوز پہ لوگ بہت انٹرسٹنگ چیز ہیں آپ کے پاس تو پورا خزانہ ہے آپ اس پہ کومنٹری بھی کرتے ہیں کیا کوئی ڈی ایم ایسا ہے جو آج تک دماغ میں بیٹھا ہوا ہو ابھی ریسنج لیگ آیا تھا امریکہ گیا تھا شوگر نے تو ایک خاتون نے میسیج کیا کہ آپ یوستن میں کیا میں نے کہاں تو کہتی ہیں میرا نا ذرا ایک آئی فون ہے وہاں سے لیتے آئیے گا تو آپ کو وہ بنا رہی کوریئر بنا رہی کوریئر بنا دیا اور کس طرح کے آپ کو کوئی پروپوزلز آتے ہیں کبھی کوئی یعنی وہ تو بتایا کہاں آ رہے ہیں پروپوزلز کچھ بھی نہیں آ رہا بٹیر کیوں ہو رہے ہمارے ساتھ یار جبکہ ہر کام ہم نے ایسا کیا ہوئے کہ امپریس کر سکے ہم خواتین ارسنیلیٹی کا ایشو ہے میرے خیال سے کیا کمی ہے ہمیں ہے نا ہمیں نہیں دیکھ رہی اس کی کمی ہے بٹا تم بتایا ہوگی نا ساری میری آئو ڈی بال پوچھنے اکبر ڈیر جانے سے پہلے ایک سوال سیریس پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ مستقل پرستوں کسی نے شو میں ریکارڈنگ دوران پوچھا کہ تاویج بھائی پاکستان میں کومیڈی کرنا کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے تو اکبر ڈیر کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے ساویج بھائی میں اس چیز کو آپ کو بتا چکا ہوں رومینٹسائز نہیں کرتا ہر کام مشکل آسان ہوتا ہے میں جو اپنے دل سے یا انہی ڈپٹے میں کیا کہتے ہیں اس کو پلو میں باندھنی والی بات وہ بات میرے لیے کونون او برائن جو میرے ایک منٹور ہیں آئیڈل ہیں انہوں کی میں نے سنی تھی اور گرا میں باندھ لی کہ بی کائنڈ ورک ریلی ہارڈ اور امیزنگ تھیلز میرے تو سنسیریٹی خلوص سے اپنے کام میں پیش آئیں چولے پن کا مظاہرہ نہ کریں کام میں بس بکھر جائیں اور انشاءاللہ پر ترقی پر اللہ کے ہاتھ بیری وائز لیکن میں ایک چیز کو پیدا کر رہتا از این آرٹ جب ہم سٹینڈ اپ کومیڈی کرتے ہیں ہمارے لیے کانٹینٹ بنانا لکھنا اس کے اندر ہمارے دماغوں میں کچھ لوکٹز ہیں کہ یہ تو کری نہیں سکتے وہ تو کری نہیں سکتے کیا آپ کو لگتا ہے پاکستانے بہت ہے یا ہم نے اپنے دماغ میں اہم ہی بنائی میں ہے نہیں 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 ہے تو بالکل ہے لیکن کیا کر سکتے ہیں وہی ہے کہ you either cry about it ہم اس پہ رونا ڈال سکتے ہیں یا ہم اپنی ریالیٹی سیچویشن کو ایکسیپٹ کر لیں کہ بھئی اگر کام کرنا ہے تو ان کنسٹرینٹس کے ساتھ ہی کرنا ہے اگر یہ نہیں ماننا تو پھر دوسرے کام کر لیتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار یہ جو سٹینڈ اپ کامیڈی ہے یہ فکڑپن ہے بیسیکلی گندی باتیں کرتے ہیں لوگ اور پھر ان کو گندی باتیں کرنے والوں گندے لوگ سنتے ہیں اس طرح کے جماعت اور یہ انڈیا کی کوپی کرتے ہیں ان کو لگتا ہے سٹینڈ اپ کامیڈی انڈیا میں ہی بنتی اور کئی بنتی نہیں ہے اس کو کیسے اڈریس کیا جا سکتا ہے اس کو بس اچھا کام کر کے ہی اڈریس کیا جا سکتا ہے آزار لوگ ہیں دنیا میں ہی ہوتے ہیں who will pull you down لیکن اور بھی بہت سارے لوگ پیار تو تاریف کر رہتے ہیں ہاں پیار کر رہتے ہیں ان پہ ہی فوکس ہم رکھتے ہیں ہم رکھیں گے اور اچھا کام کر کے انشاءاللہ اس کو کہیں لے کے چلیں گے اکبر جانے سے پہلے کمال کی بات کرتا ہے ہمارا گیسٹ آپ کیا کمال کی بات کریں گے ہمارے ساتھ میں نے پاکستان میں جب فرس تائم سٹینڈ اپ کومیڈی دیکھی تھی تو میں نے تاویش آجمی کو دیکھا تھا دو ہزار نو کی بات ہی ہے اور میں اس وقت تاویش بھائی کو جانتا نہیں تھا نہ ہم دوست ہے اور میں تو دیس دے کہتا ہوں کہ تاویش بھائی کا میں فین پہلے ہوں دوست بعد میں وہ پرفورمانس کو دیکھ کے پہلے بہت سارے انسپریشن انٹرنیشنل تو تھی لوکل جو ہے آپ تھے اور وہ بہت شکریہ وہ پرفورمانس آج تک مجھے آدھ ہے تو keep doing what you do thank you sir خدیر حضار میں ساتھ موجود تھے اکبر چودری اکبر thank you so much dear thank you for having me thank you so much for being on asana manaya بھائی آپ آئے بہت مزا آیا آپ کے improv games سا ہم سب کا دل لگا رہا keep doing what you are doing پاکستان میں اپنی stand-up comedy لے کے جائیں best of luck for that ساتھ رو حضار بارہ بجنے والے آپ کی گھڑیوں میں اکبر ڈیار بارہ بجے آپ کیا کرتاو میں نہیں پوچھوں گا یو جنے پوچھوں گا میں رول کھا رہا ہو مجھے پتا ہے ساتھ رو حضار آپ سو جائیں بہت ہیے پاکستان کے لئے کچھ بہترین کیجئے اور اپنے اردگرد کے لوگوں کے لئے خیر کا باعث دیں good night اللہ حافظ